بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم خان فوڈ کوزین کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم آپ کو پشاور میں پکوڑوں کی دکان پر لے کر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پشاوری پکوڑے کس طرح بنتے ہیں یہ ہے نوتیا بازار جو کہ پشاور صدر سے پانچ سو گز کے فاصلے پر واقع ہے یہاں پکوڑوں کی چھے سے سات دکانیں ہیں اور ان سب پر خریداروں کا رش لگا رہتا ہے ناظرین پکوڑے دہائیوں سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی کھائے جاتے رہے ہیں اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں تقریباً ہر گھر میں پکائے جاتے ہیں عام دنوں میں بازار سے خریدے جاتے ہیں پکوڑے یا پکوڑے پشاور میں اس کو پکوڑے کہا جاتا ہے پکوڑے مختلف طریقوں سے پکائے جاتے ہیں زیادہ تر آلو پکوڑے بینگن گوبی پیاز اور ہری مرچ سے بنائے جاتے ہیں پکوڑوں کو بیسن یعنی چنے کی دال کے آٹے سے بنایا جاتا ہے آلو پکوڑے بنانے کے لیے بیسن کو نمک ملا کر پانی کے خاص تناسب سے مکس کیا جاتا ہے جبکہ پیاز کے پکوڑوں میں سابت دنیا، اناردانہ، اجوائن، ہری مرچ، زیرہ اور سرخ مرچ شامل کر کے بیسن ہی میں گوندا جاتا ہے مزید خستہ بنانے کے لیے کھانے کا سوڑا بھی استعمال کیا جاتا ہے یہاں پکوڑوں کیلئے بیسن تیار ہے اور اسے اب گھی یا تیل کی کڑائی میں فرائی کیا جائے گا پشاور کی اکثر دکانوں پر گھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو گھی کا ذائقہ پسند ہے ہمیں یاد ہے کہ 20-25 سال پہلے پکوڑے سرسوں کے تیل میں پکائے جاتے تھے اور ان کا ذائقہ بھی لا جواب تھا چکن کے پیسیز سموسے پھلیاں اور پوٹا کلے جی بھی شام کے وقت فرائی کیے جاتے ہیں پکوڑے کھانے میں لذیذ اور ذائقہ دار ہوتے ہیں اور میدے پر ہلکے ہوتے ہیں مہمانوں کیلئے چائے کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں پنیر کے پکوڑے بھی شوق سے کھائے جاتے ہیں یہ ایک روایتی ڈیش ہے اور پشاور کے بازاروں میں جگہ جگہ دستیاب ہے تو ناظرین آپ بھی اس کی تیاری کے مراحل دیکھئے اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کھوڑا ہے یہ ملقا ہے یہ ملقا ہے یہ ملقا ہے یہ ملقا ہے خلق مرچگیو ہے لزیاد تیز پاکایی کنن 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 کیلوز قوه جنگیو تیز پاکایی کن無قا که فرگزی پاکایی کن تیز پاکایی کن موسیقی 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 ت انتیو تشکر عنو pation جور کنی المال موسیقی نمیدی کظر کنی میده Doncsدست کنی میدہ بیمیدی змید بیمیده از کنی میدی موسیقی امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویور سے درخواست یہ بھی ہے کہ ہمارے چینل خان فوڈ کوزین کو سبسکرائب ضرور کریں اگلی کسی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر